بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک چھ ہزار ریال کا نئے جرمانہ آ چکا ہے جی اچھا اس سے پہلے ہوتا کچھ یوں تھا کہ گاڑی پکڑ لیتے تھے میں خود سے آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا رہا ہوں میں آپ کو نیوز جہاں پڑتے کھا بھی دیتا ہوں اور مکمل تفصیل سمجھا بھی دیتا ہوں ابھی ہم بھائی الحاصہ آپ نے سونا ہوا ہے جی دمام والی سائٹ کے اوپر ہم کام الحاصہ اینڈ دمام کے درمیان میں ایک الائیون نامی چھوٹا سا گاؤں آتا ہے تو وہاں پر کام کے سلسلے میں موجود تھے اور وہاں سے جا رہے تھے دمام کی طرف کچھ چیزیں بغیرہ لینے کے لیے ہائی لکش تھی ہمارے پاس تھا اور اس کی نمبر پر پیچھے والی کہیں گر گئی تھی تو آگے والی برال موجود تھی تو اس چیز کے اوپر جب دمام والی چیکپنڈ کے اوپر ہمیں رکھا گیا ہے تو اس چیز کے اوپر پانچ سو ریال کا فائن اور گاڑی کو بھی وہاں پر ضبط کر لیا یعنی گاڑی بھی وہی پر سائٹ پر لگا کر بند کر دی گئی ہے بولا یہ گیا ہے کہ پہلے آپ مرور میں جائیں اور رپورٹ ترج کروائیں اور اپنی نمبر پلیٹ ایشو کروائیں جب آپ کو نمبر وہ مل جائے پیپر کے اوپر ملے گے نمبر پلیٹ تو اس کے کچھ حرصہ بات آئے گی تو وہ ہمیں لاکر دکھائیں اس کے بعد اپنی گاڑی لے کر جائیں پانچ سو ریال کا فائن اب بھی دیں یعنی کہ وہ تو اکامے کے اوپر آ گیا تھا ٹھیک ہے جی لیکن ابھی اس کے مطلق ایک کافی بڑی چھلانگ لگ چکی ہے پہلے آپ کو میں چھلانگ کیا لگ چکی ہے یہ دکھاؤں میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ایک ٹویٹ وہ پڑھ رہے ہیں سیر المرقبہ باملوخہ آمامی مخارفہ تصل غرامتہ ستہالف ریال ٹھیک ہے جی چھ چھے ہزار ریال کا فائن ہے کس چیز کے اوپر میں آپ کو گاری کی فرینڈ سیڈ والی نمبر پلیٹ جو آگے نی پر لگی ہوتی ہے اگر وہ آپ کی گر جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں جلتا ہے یا آپ کو پتہ جلتا ہے آپ کی تو غلطی نہیں ہے اس کے اوپر بھی 6000 الکفائن ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے آپ پھر بھی کہیں سفر کر رکھیں ہیں فرنٹ سائٹ والی گاڑی کی نمبر پلیٹ نہ ہوتے ہوئے تو پھر بھی 6000 الکفائن ہے جی اگر گاڑی کے نمبر پلیٹ سامنے والی نہ موجود ہوئی ہاں پیچھے والی اگر گری تو اس کے اوپر وہ ہی ایک ہزار ایک کفائن کیا جائے گا اور اس ٹیم تک آپ کی گاڑی نہیں چھوڑی جگہ جب تک آپ وہ نمبر ایشو نہیں کروا سکتے ہیں مرور بغیرہ میں اپنی رپورٹ تج کروا کر